اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں آپس میں آپس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سمالو سنے 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 میں بول رہا ہوں نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد ہو کر کے میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے یہی حضرت کا مشن ہے ان کی ٹیم کا پورا یہی مشن ہے کہ بچہ بچہ کچھ بنے نہ بنے بلکہ عاشق رسول ہونا چاہیے سبحان اللہ ہماری جان چلی جائے اس راستے میں چلی جائے لیکن سرکار کی عظمت میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے یہی حضرت کا مشن ہے میں کچھ شیر پڑھتا ہوں بس دل سے سننی جئے گا میرے دل کی آواز ہے حضرت کی موجود کی میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے بس حضرت کی دعائیں چاہیے اور آپ سب کا سپورٹ چاہیے آپ لڑیں گے جھنگ لیں گے بلکہ اتحاد قائم کریں گے اتحاد اہل سنت والجماعت اس وقت وقت کی بہت ضرورت ہے میں صاحب سجدہ تشریف لارہا ہے ان کے حوالے سے بھی اور آپ سب کی دعائی لے کر یہ کلام پڑھتا ہوں سمات فرمائے تمام طرح علماء موجود ہیں سنیے حضمت سرکار کا مل کر علم لہرائیے متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے ہر طرف اسلام کا ہر طرف اسلام کا پیغام ہر پھیلائیے متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے سنا پیوں متحد ہو جائے ہم دو انطلاب آ جائے گا متحد ہو جائے ہم دو انطلاب آ جائے گا آج پر اسلام کا پھر آفتہ آ جائے گا بس زراسی شرط ہے بس زراسی شرط ہے تبدیلی تھوڑی لائیے متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے سنو سنو حضرت پیڑے بہت 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 شیئر پڑا وہاں تمام انطلاب آگے حوالے سے تین سا تین سا تین سا تین سا تین سا تیرا ہی کافی تھے ہزاروں کے لیے تین سا تیرا ہی کافی تھے ہزاروں کے لیے خیب سے ہم داد آئی ان ستاروں کے لیے آئیے 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 اور داستانے پدر پھر دہر آئیے متحد ہو جائیے اور داستانے پدر پھر دہر آئیے متحد ہو جائیے اور محبت جھوٹی نہیں ہونا چاہیے محبت ایسی ہونا چاہیے جو مفتی سلمان عظری صاحب نے کر کے دکھائیے یہ چیلنگ کو یہ آسان چیلنگ نہیں تھا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ایک ایف آئی آر کرانے میں پسینے جھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے اور اپنی جان کی بازی لگا دینا سرکار کی عظمت تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اسی حوالے سے پورے مجمع میں ملاب آجانا چاہیے کر محبت ہے تو اظہار محبت کیجئے کر محبت ہے تو اظہار محبت کیجئے ٹت کے ناموں سے رسالت کی حفاظت کیجئے ٹت کے ناموں سے رسالت کی حفاظت کیجئے ظالمانے کھا کے مانے وقت سے بلکل بھی مت گھبرائیے متحد ہوگا سکمانے وقت سے بہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بار 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 میں کوئی جمانے کھنا رہی ہوا ہوں سن لیجے گا بہت ناتیں جم گئیں بڑے جل سے جم گئیں بڑی تکلیریں جم گئیں تمہارے نبی کی عزت پہ امولیاں اٹھیں تمہارے نبی کو گالیاں دی جائیں تمہیں چین کی نیند آئے تم ہنگامہ چاہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے دیکھئے کوئی ہمارے باپ کو والد ہمیں کیسے اچھا لگ سکتا کوئی ہمارے نبی کے عظمت میں انگری اٹھائے میں اچھا لگے گا ہم چاہیں گے کہ قانونی دارے میں اس کو سزا ملنی چاہیے سب چاہتے ہیں نا تم یہ کلام سن کے دکھائیے اور یہ تو صرف آپریشن کی تیاری کر رہا ہوں عشق نبی کا جام پلانے کا کام مرتیز آپ کریں گے میرے دل کے بات سننیجی متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے ہم علی والے ہیں جن کی شان ہے شیرِ خدا ہم علی والے ہیں جن کی شان ہے شیرِ خدا ہے سلاحہ دینِ ایوپی سے اپنا واسطہ ہے سلاحہ دینِ ایوپی سے اپنا واسطہ بات اتنی دشمنیں سرکار کو سمجھائیے متحد ہو جائیے بات اتنی دشمنیں سرکار کو سمجھائیے متحد ہو جائیے سنو یار واسطہ واسطہ دیتا ہوں سف کو سرورِ کونین کا واسطہ دیتا ہوں سف کو سرورِ کونین کا آئیے 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 ناموں سے آبا کے لیے سب آئیے متحد ہو جائیے آئیے ناموں سے آبا کے لیے سب آئیے متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے آخری شیئر اور جذہ پیدا کرو یار میں معلوم ہے ایک مجاہد سلامت ہے ہمارا اور ایک مجاہد کو بھی غیر 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 قانونی طور پر قتل کے الزام میں جل کے اندر بند کر دیا گیا ہے دونوں ہمارے سر کے تاز ہیں یہاں کے مشایخ بھی یہاں کے علماء بھی اسپیشلی حضور 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 مفتی سلمان آزری صاحب تبلا اور یہ دعا کریں گے آج کہ وہ مجاہد جو گجرات کی نیل میں بند ہے وہ جل سے جلد رہا ہو جائے مولانا کمر غلی عثمانی صاحب تبلا وہ بھی ناموں سے رسالت کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں اللہ ان دونوں مجاہدین کو سلامت رکھیں جو ہوتا جائے گا ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھ کر اب نہ بیٹھا جائے گا جذبہ اے جذبہ اے ایمان گستا کھوں کو اب دکھلائیے متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے جذبہ اے ایمان گستا کھوں کو اب دکھلائیے متحد ہو جائیے